بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی رسپ ہے ہماری گاجر کا حلوہ ہے تو گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے پانچ کلو گاجریں لیے میں نے اور گاجریں بہت بڑی بڑی یا موٹی موٹی نہیں لی جوس کے لیے گاجریں کہہ کے تو لی ہے میں نے اور ان گاجروں میں یہ کہ جوسی گاجریں ہوتی ہیں اور آرام سے ان کا چھلکہ اتارا جا سکتا ہے قدو کش آرام سے ہوتی ہیں موٹی گاجروں کو قدو کش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو ان گاجروں کا سب سے پہلے میں نے چھلکہ اتار دیا ہے اوپر والی سکن بلکہ ریموو کر دیا ہے بال وغیرہ نہیں ہے اور اچھی طرح سے دھولی ہے تو اب ان کو قدو کش کر لیں گے ہلوہ بنانے کے لیے تو آپ گاجریں قدو کش کرنے کے لیے میں نے قدو کش لے لیے اور گاجروں کو قدو کش کر لیں گے گاجریں ہم نے سارے قدو کش کر لی ہیں تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ لگ گیا محنت کا کام تھا اور آپ اس کو پکانے کے لیے ایک اچھا سا اور بڑا سا پتیلہ لے لیتے ہیں جس میں یہ ڈال لیں گے جس میں لار فن رکھیں گاجریں ساری جو قدو کش کی ہیں وہ اس پتیلے میں ڈال لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی جوسی گاجریں تھیں یہ دیکھیں ان کا جوس اور انشاءاللہ اچھا مزیدار حلوہ بنیں گا ان کا چلان کر دیئے اور گاجریں ہلوہ بننے کے لیے رکھتی ہیں چلے پہ دودھ بھی اس میں شامل کریں گے لیکن ابھی نہیں گاجروں کا پانی جب کشک ہو جائے گا اس کے بعد اس میں دودھ شامل کریں گے جب تک یہ پکتی رہے پانچ سے سات میرٹ ہوئے ہیں گاجروں کو چلے پہ رکھیں گے اور یہ نیچے ہوگئے ہیں ہلوہ پک کے ذرا سا رہ جائے گا پانی بلکل خوشک ہو جائے پھر اس میں دودھ شامل کر دیں گے پانی خوشک ہو گیا ہے گاجروں میں سے اور اب اس میں دودھ شامل کر لیتے ہیں دودھ اپنی مرضی ہے اپشنل ہے اگر شامل کرنا چاہیں تو زیادہ مزے کا ہلوہ بنے گا ورنہ دودھ کے بغیر بھی گاجر کا ہلوہ تیار ہو جائے گا دودھ شامل کرنے کے بعد تین سے چار علاچیاں میں نے پیس دی ہیں چھوٹی علاچیاں اور ان کا پاورڈر بھی شامل کر دیتے ہیں گاجر کا ہلوہ پک رہا ہے اور اس میں شامل کر دیتے ہیں گھی دو سے تین کھانے کے چمچ دیسی گھی اس میں شامل کر لیتے ہیں کوئی سب ہی ڈالی جیے تقریباً آدھا کپ اس میں چینی شامل کر دیتے ہیں چینی ہسپے زائے کا کامیہ زیادہ جس طرح پسند ہو ڈال سکتے ہیں ہلوہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے گھی میں بھون گے اور چینی مہارا بھی ڈال دی ہے آپ کھویا ڈال دیتے ہیں اوپر سے کھویا اینڈ پہ جب سرب کرنا ہو اسی وقت ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے جل جاتا ہے کھویا جوسی نہیں رہتا تو اس لئے بہتر ہے کہ جب اینڈ پہ سرب کرنا ہو تو اس وقت کھویا ڈالا جائے ہلوہ ڈال لیتے ہیں پلیٹ میں سرب کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھویا اوپر سے اور ڈال لیتے ہیں گانشن کے لیے بادام بہت ہی مزیدار گاجر کا حلوہ بنا ہے تو ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ